اسلام علیکم دوستو یہ ہے سمائل ٹو جنہ ہم نے سنا ہوگا پچھلے ایک دو ویک میں پری ویڈنگ مکیش امبانی کی بیٹے کی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ خبروں میں آیا تھا کہ یہ گیسٹ آ رہا ہے وہ گیسٹ آ رہا ہے چند مسالیں لے لو مارک زکبگ میٹا کا آئی وانکا ٹرمپ آئی تھی اور چھوڑ کے بل گیٹس بھی آیا تھا ہمارے لوگوں کے ہاں تین خان جو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو شارو خان بڑا کہتا تھا کہ ہم تینوں کو ملانا بڑا مشکل ہے لیکن دیکھو مکیش امبانی کس طرح ان تینوں کو نچا رہا ہے سٹیج پر واہ 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 اور واقعی مطلب کافی امپریسیف تھا یہ اور بھی ظاہر ہے اے لسٹ بولی ووڈ بھی اور ہمیں بتائیں مکیش امبانی ریلائنس انڈسٹریز کا اونر ہے یا چیئرمن سی او جو بھی ہو ایشیا کا رچسٹ مین ہے اور چھوڑ کے ہاں یہ بل گیٹس ہیٹس بھی آئی ہیں لیکن ایکس پرائم منسٹر کینیڈا کا بھی آیا تھا پرائم منسٹر قطر کا بھی آیا تھا تو ان کے ہاں مطلب جو انیلسٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ ایک ڈمنسٹریشن آف پاور ہے یہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو میرے پاس یہ انفلونس ہے میرے پاس یہ پاور ہے اور میں سپرائز نہیں ہوگا اگر انڈین گورنمنٹ بھی اس کی ہیلپ اور سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ اس ایونٹ سے کافی ان کی مارکٹنگ اور پروموشن ہوئی اور ملک کے لیے کافی فائدے مند ہوا اس لیے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بھی ہیلپ کی ہوگی کیونکہ یہ نیوز ایٹین یہ مکیش امبانی کا یہ نیوز ایٹین جس کو فائنز دی جاتی ہیں کیونکہ وہی نفرتیں لوگوں کے ہاں سپریڈ کرنا اس میں یہ بھی ملوث ہوتا ہے لیکن ہم ان باتوں میں نہیں جانا چاہتے پہلی تو یہ بات ہے کہ دیکھو یہ ایک اگزامپل ہے کوئی لوگ کہہ رہے کہ دیکھو غربت بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے مطلب جس طرح ویلت ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہوئی ہے ٹھیک نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس دولت ہے تو جو یہ خرچ کر رہے ہیں شادی پر اس کا سنس ہے یہ ہے کیونکہ اگر کسی کے پاس پیسے ہے تو وہ خرچ کر رہے ہیں تو ٹھیک کہ اس کو سوٹ بھی کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کرزے لیتے لوگوں سے بورو کرتے اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے پھر دس سال کرزہ مٹانے میں پھر لگ جاتے اور کبھی سٹیٹسٹکلی عام طور پر ففٹی پرسنٹ سے مطلب زیادہ شادیاں کمیاں بھی نہیں ہوتی پہلے سال میں تو پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں انہوں نے کیا جو یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو جہاں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہندو بخت کی ہندو طوا ہوگے یا نیشنلسٹ ہوگے جو مطلب ان کی ترمنالوجی ہے تو یہ پھر سوشل میڈیا پر جا رہے تو کہہ رہے دیکھو دیکھو ہمارا کلچر سوپیریئر ہے دیکھو پاکستانی کیا کرے دیکھو یہ مسلمان کیا کرے دیکھو دیکھو آپ جاتے ہو ہماری طرح بننے کے لیے اور مجھے پتہ ہے یہ بھی سمجھتے ہیں یہ مکیش امبانی اور اس کے بیٹے سمجھتے ہیں اور دیکھو جے شری رام کہنے میں ایشو نہیں اقراب ہندو لیکن یہ ایک وار کرائے بن گیا ہے مثال کی طور پر ایک مسلمان جائے کسی ایونٹ میں اور شاؤٹ کرے اللہ اکبار تو ٹھیک ہے ذکر ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس ورڈ کے کونٹیشنز کیا ہیں اور کس سیچویشن میں وہ کس طرح مسکنسٹرو ہو گئے تو ادھر سم نے لگ رہا تھا کہ یہ جو نیشنلسٹ اس کے جو فینس ہے پلیز پلیز اس طرح ان کو کہہ رہا تھا جس طرح پلیز پلیز میرے پیچھے نہیں آنا ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس لیے تو یہ مالدار ہوئے ہیں موڈی کے ساتھ کوئی بھی آتھ رکھ رہا ہے اور کوئی بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے سمجھو وہ اس کے کوئی اصول پرنسپلز نہیں ہیں تو چلو وہ ہم بات سمجھتے لیکن وہ بڑے پراؤڈ ہو رہے تھے کہ دیکھو دیکھو ہمارا بندہ دیکھو ہماری قوم دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی شادی ہے لیکن ایک اور بھی شادی کئی شادیاں ہیں جن میں مجھے زیادہ انٹریسٹ ہے ایک شادی ادھر ایک عورت شادی کرتی ہے کتے کے ساتھ ہاں کتہ بھی عام کتہ نہیں کوئی سٹری کتہ کہتے جو سڑک کا اٹھا کے تو لے کے آئے ہیں تو جو اس کا پریسٹ ہے اس نے اس کو بولا کہ دیکھو آپ میں بہت بیڈ لکھ ہے اگر کسی انسان کے ساتھ شادی کرو گے تو زندگی عذاب ہو جائے گی تو کتے کے ساتھ شادی کرو تو اس نے پھر کتے کے ساتھ شادی کی اور سیرمنی سئیس دوم دام سے سیرمنی کی لوگ بھی آئے لوگ بھی آئے اور کتے کے بھی موجھ ہوگی یہ شادی کیوں نہیں پرموٹ کی جاری اس کو نہیں پرموٹ کرنا چاہیے تو چلو ایک اور شادی ہے ان دو کاؤز کی شادی اور ہمیں پتہ ہے مکیش امبانی اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کے معاملے میں لیکن ادھر دو کاؤز کی شادی ہو رہی ہے اور وان ہنڈرڈ ان ایٹی تھاؤزنڈ خرچ ہوئے اس شادی پر یہ بھی کوئی بات ہو یار ہنڈرڈ ان ایٹی تھاؤزنڈ اور ظاہر ہے کاؤز نے تو نہیں نپے کیا کیونکہ کاؤز کمانے میں ان کو ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن جس طرح کاؤز کمان ہی سکتے اور ان کو پیسوں کی بھی اہمیت کا نہیں پتا یار ان کو شادی کی اہمیت کا کیا پتا لیکن جو ان کی پریست ہے یہ جو بھی کہتے ہیں کتے کے ساتھ شادی کرو کتے کے ساتھ شادی کر لیتے دو جو گائیں ہیں ادھر ان کو شادی کروا دو یار خود بھی تھوڑی اپنی اکل یوز کیا کرو پھر ایک اور ٹو کاؤز کی شادی ہوئی لیکن اس کا ذرا انہوں نے تھوڑی آجزی سے کام کیا ان کا بجٹ تھا ٹین تھا ہاؤزن پاؤنڈ پھر دو بندروں کی شادی ہوئی یہ بی بی سی بتا رہا ہے پھر ایک اور جگہ دو اور بندروں کی شادی ہوئی ایک جو سگریٹ پینے والا بندر ہے دیکھو ادھر تو مکیش امبانی ریانہ کو بلا رہا ہے اور فائیو ملین پاؤنڈ اس کو دے رہا ہے اور وہ جو اس کا بیٹا امبانی کا اس کا صحیح نام ہی نہیں پرناؤنس کر سکتی اتنی اہمیت اس نے دی تھی آپ لوگ مطلب اتنی عزت ہاں 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 ہمارا کلچر یار وہ آپ کا نام ہی نہیں اس کو پتا بندروں کی شادی ہو رہی ہے جو کاؤز کی شادی ہو رہی ہے پہلے یہ کہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یار کئی لوگ شادی نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے دہیج کا معاملہ ہو رہی ہے اور وہ یار کیا اس کو کتنا دہیج ملا پہلے یہ تو بتاؤ نہیں نہیں دہیج تو دوسری یہ بات ہے کہ جو پریسٹ ہے وہی بلیس کرتے ہیں اس ویڈنگ کو اور پھر گیسٹ بھی آ رہے ایک شادی میں جو میں نے منشن کیا ہے ٹین تھاؤزن گیسٹ آئے تھے یار یہ انسان ہے جن کی عقل سمجھ ہے وہ آ رہے یار نہیں کچھ مطلب ریجسٹر نہیں ہوتا اگر میرے سے پوچھا جائے میں تو کہتا ہوں یہ شادیاں زیادہ انٹریسٹنگ ہیں لیکن ان کو چھپایا جائے گا ان کو منشن نہیں کیا جائے گا مجھے کومنٹس کے اندر نظر آیا تھا کوئی کہہ رہا تھا تو ایک بخت آیا تو نہیں نہیں یہ جوٹے جوٹے یار ہمارے میڈیا نے یہ کور کی ہے بندروں کی شادی بی بی سی نے کور کی تو دیکھو آپ کو پاکستانیوں سے ایشو ہے نو پرابلم یہ جو بخت لوگ ہے لیکن آپ اسلام میں دیکھو ضروری نہیں ہے آپ سب کے سامنے ہاں ہاں میں مسلمان بن گیا ہاں دیکھو ہمیں پتہ ہے ہندوستان کی کیا حالت ہے آپ سیکرٹ میں بھی اسلام قبول کر سکتے ہو لیکن تھوڑی اکل یوز کرو اور ریلیجنز کو کمپیر کرو آپ دیکھو گے ہندویزم میں کافی کونٹریڈکشنز ہوتی ہے بندہ ایتھیسٹ ملحد بھی ہو سکتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا اور ہندو بھی ہو سکتا ہے ایک خدا کو مانتا ہے لیکن ہزاروں خداوں کو مانتا ہے ایک راستہ خدا کی طرف لیکن کوئی راستہ نہیں ہے خدا کی طرف جو آپ کو مانتا چاہے مطلب ان اصولوں کے ساتھ بندہ کس طرح ایک کلیر لائف گزار سکتا ہے اسلام کے اندر بہت سمپل ہے لوجیکل بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے ایمپیریکل ایویڈنس بھی ہے فلسوفیکل ایویڈنس بھی ہے کوئی بھی ایویڈنس آپ مانگو اسلام میں الحمدللہ موجود ہے اپنا جو بائیسز ہے جو آپ کو انڈاکٹرنیت برین ووش کیا گیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کو سائٹ پر رکھے آپ مذہب کو دیکھو میں مسلمانوں کی ڈیفنس میں نہیں آرہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پس کتاب کو دیکھو آپ پس حدیث کو دیکھو تو انشاءاللہ آپ کو پھر حقیقت نظر آئے گی نیکس ٹائم تک السلام علیکم سلام علیکم